بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل ویل جس سینٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں مہتاب حافظ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بیوز کو اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو بتایا کہ آئی کل پاکستان کے حالات کس سمت کی طرف جا رہے ہیں خاص طور پر جب پی ڈی ایم کی ججمعتیں ہیں وہ تو ملک کو برباد اور تباہ کرنے کے دھانے بر پہنچ چکی ہیں وہ تو کسی حال میں بھی صاف اشفاف الیکشن کرانا نہیں چاہتے عجیب ڈراما اس ملک میں کیا جا رہا ہے حالانکہ امران خان کی گرفتاری پر پورا ملک احتجاج تھا امران خان سے لوگ بے اپنا محبت کرتے تھے کچھ لوگ امران خان سے تاریخ کو بہت سنری لفظوں میں لکھ رہے ہیں جو کے بعد میں ایام ہو جائے گا اس وقت پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ الیکشن مولانا فضل الرحمن نے تو بار بار کہہ دیا ہے کہ الیکشن نہ ہوگا تو کونسی قیامت آجے گی سکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے بھائی سکیورٹی کا مسئلہ الحمدللہ ہماری پاک افعاج ہے وہ کرے گی کلیت انشاءاللہ بھی مسئلہ نہیں ہے یہ کونسی بات ہوئی کہ الیکشن ہے سکیورٹی کا مسئلہ ہے الیکشن تو جنگوں میں بھی ہوئے بارشوں میں بھی ہوئے سلاب کے موسم میں بھی ہوئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ ان پی ٹی ایم کے نمائندوں کو یا پی ٹی ایمی دواروں کو موت اس لیے دکھائی دے رہی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہر سروے میں امران خان تین چھتائی اکثریت سے جیت رہا ہے جو کہ ان کے لیے موت اس سے موت بہتر ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے حالانکہ امران خان صاحب سے بلہ چھین لے گیا لیکن اس کے باوجود بھی امران خان کا ووٹ بے پناہ ووٹ ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ کم از کم وہ دو تحیل اکثریت پھر بھی آسانی سے نکال لے گا لہٰذا اس لیے یہ پی ٹی ایم کی جماعتیں الیکشن نہیں کہہ رہی ہے یعنی کہ بلہ چھن جانے کے بعد بھی امران خان کی اکثریت اور پاپلرٹی بہت ہائی لیول پہ جا رہی ہے لیکن ہماری کچھ ذمہ دار افراد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے بعد عجیب مزاق ہو رہا ہے ہمارے عوام کے ساتھ مزاق اس قسم کا ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ میں نے لیول پلینک فیڈ دے دی ایک طرف پی ٹی ای کے عوام جلسے کے لیے نکل دی ہے اب پلیس انہیں پکڑ دیتی ہے دوسری طرف پلیس سیکیورٹی دے رہی ہے نولی کو جے جوائی کو اور اس کے علاوہ پی پی کو یعنی کہ آسابلی درداری کو لیکن کمال کی بات ہے ادھر کوئی مسئلہ ادھر سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں مسئلہ تو سیکیورٹی کا صرف اور صرف پاکستان ادھر امران خان کی پارٹی میں ہے نا دوسری پارٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب ڈرامے بازی ہیں الیکشن کمیشن راجہ سلطان سکندر راجہ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہونا جہی روپس کے اشاروں پر ناچتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور یہ دنیا کا یا دنیا میں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ راجہ سکندر راجہ ایکشن کمیشن راجہ ساتھ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیوپلین فیل دے دی حالانکہ یہ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ جیوٹ ہے پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کتنا لیوپلین فیل دیا کتنا کہ اس کو پی ٹی کے میدواروں کے ساتھ ان کے تجنید کو بھی اٹھا لیا گیا پی ٹی کے ورکر کو بھی اٹھا لیا گیا پی ٹی کے ووٹر کو بھی اٹھا لیا جا رہا اتنا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے پرس کانفرس کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف پی ڈی ایم کی جماعتیں کروا رہے ہیں اور عوام ہماری ایجنسیز کو بنام کرتا ہے حالانکہ ایجنسیز اس میں برائے راست ملابس نہیں ہیں یہ صرف اور صرف جو نواز شریف کے جو ایم پی ایم منزہ ہیں وہ ہی کروا رہے ہیں اوپر سے حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے اور بڑی خبر کہ امران کان کے بی 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 کو بنی گالا میں یعنی کہ سب جیل قرار دے گیا ہم کے گھر کو اور اس کے چار اطراف پولیس ہی پولیس ہے جیسے اس پولیس میں قبضہ کرنا ہے کیا اس میں رکھا ہے یا جب اس نے اڈریالہ جیل میں اپنی گرفتاری دے دی تھی تو کیا ضرورت سی اس کے اوپر یا تو اس کو ادھر رکھتے لیکن نہیں عجیب ذات ہو رہا ہے عجیب ڈراما ہمارے ملک کے پاس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے حالانکہ امران کان پوپر چوبیس سال کی سزا دے دی گئی ہے اور دس سال کے نینہ اہل کا دے گیا ہے یہ بھی بالکل فیک ڈراما بازی کا کیس تھا یہ دونوں ہی ڈراما بازی کیس تھے ڈراما بازی بنیاد پر کیے گئے اور اس کا فیصلہ جد بازی میں سنائے گئے اور ما شاء اللہ ہماری عدلیہ کی کیا بات ہے وہ ڈیوٹی کا ٹیم کا صرف آڑھ گھنٹے ہوتا وہ چوتھا چوتھا گھنٹے امران کان کا گلاب کیس کی سمات کرتے ہیں کمال کی بات اور اوزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں شرم ہونے چاہیے ایسے حالات میں اور اس کے علاوہ کان کے گھر کو جو ہر طرف پولیس اپلیس ہے جیسے اس کو نا کور کرنا ہے اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے پاکستان میں اتنی اسرائیل کی عبادی ہے اس سے دو گناہ زیادہ یہاں مولوی اور پیر ہیں لیکن اس کے بعد ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن میری تمام ذمہ دھران سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو سمجھا سلجا کر اس کو ختم کریں پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں ملک کے حالات بہتر کریں باقی میرا ایک اور میسج بھی ہے کہ ہماری عوام کو بھی پاک فوج سے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونا چاہیے اتنی زیادہ مطلب میں نٹ پر دیکھتا ہوں اتنی زیادہ جو ہو رہے ہیں باتیں ہمارے عالمی کے اقلاب یا نہیں ہونے چاہیے یہ بھی بہت ہے اور میرے خیال میں جو ہمارے عالمی جیب آسم منیر صاحب ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بہتری سوئی تھے ہوں گے اور اس سے ایک اور بڑی خبر جی ہے کہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ ملک سے پرار ہونے کے قریب ہیں آن قریب پرار ہو جائے گا لیکن بعض یہ ہے اگر الیکشن صاف شفاف ہوئے تو عمران خان تین تہائی اکثریت سے جیتے گا جو کہ قبول نہیں ہے جو کہ پیڈیم کے لئے موت کا سبب ہے لہذا میری تمام سامین اور تمام ذمہ دارانوں سے ایک درش ہے کہ اس واقعہ کا فل فور نوٹس لیا جائے اور نوٹس لے کر اس معاملے کو درست سمت میں جلا کر اس معاملے کو ختم کیا جائے اور اس کو ملک پاکستان کی رفوالی کے لئے بہترسان نظام عراج کیا جائے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کومنٹس سسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی ایمان اللہ موسیقی موسیقی